بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاگ کر نکاح کرنے سے نکاح ہو گا یا نہیں والدین سے چھپ کر گھر والوں سے چھپ کر لڑکا لڑکی کہیں بھانگ جاتے ہیں یا خفیہ طور پہ گھر پہ تو ہیں کہیں گئے نہیں ہیں لیکن خفیہ طور پہ چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں تو اس طرح نکاح کرنے سے نکاح کا اعتبار ہو گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے بہت پیش آ رہا ہے یہ مسئلہ اس لئے میں اس مسئلے کو واضح طور پہ کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ فتوہ دارالعلوم میں فتوہ نمبر ایک لاکھ باون ہزار چھپن ہزار پینتیس پہ ایک لاکھ چھپن ہزار پینتیس پہ بھی یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اس طرح چھپ کر نکاح کرنا یہ سریعت پسند نہیں کرتی ہے سریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے کیونکہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے اعلانی طور پہ ہو اعلان کرایا جائے لوگوں کو بتایا جائے لیکن اصل مقصد اس میں فوت ہے پھر زنا میں اور نکاح میں فرق کیا رہے گا زنا بھی تو چھپ کر کیا جاتا ہے کھلے عام زنا کوئی کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے تو اسی لئے ایک نکاح کی بات ہے تو نکاح کو اعلانی طور پہ کرنا چاہیے اسی لئے اس طرح چھپ کر پھر والدین سے چھپ کر جو بچپن سے پالتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ان کو ناراض کر کے نکاح کرنا یہ کیا بات ہے زندگی کو دعو پہ لگانا زندگی کو برباد کرنا نہیں تو کیا ہے تو اسی لئے یہ تو پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے یہ عمل ہی غلط ہے لیکن ہاں یہ ایسا کوئی کر لے تو نکاح ہوگا یا نہیں یہ مسئلہ آتا ہے تو ذرا سمجھ لیے اگر لڑکا لڑکی دونوں ہم کفو ہیں اب کفو کیا ہے یہ ایک بہت تفصیل ہے اس لئے میں یہاں پر اس کو مختصر بتا رہا ہوں کفو کا مطلب ہے برابری میں دونوں برابر ہیں لڑکا بھی کمانے والا اچھا خاصا ہے لڑکی کے پاس بھی لڑکی مالدار ہے لڑکا بھی مالدار ہے خاندان کے اعتبار سے دونوں ہمپلی ہیں یہ بھی اگر سید ہے تو وہ بھی سید ہے یا یہ کسی خاندان کا ہے اونچے خاندان کا وہ بھی تو اونچے خاندان کی ہے مطلب دونوں آپس کے حساب سے برابر ہیں تو اب ایسی صورت میں نکاح دونوں کا ہو گیا اب نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نکاح بلکل درست ہے نکاح کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا بلکل نکاح کام کا ہے نکاح ہو گیا ان کا نکاح کا نکاح منعقید ہو گیا لیکن اب یہاں سمجھیں یہ تو دونوں برابر کے اگر درجے کے تھے دونوں برابر درجے کے تھے تب لیکن اگر دونوں برابر درجے کے نہیں ہو تو پھر کیا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ کو دیکھنا یہ ہے لڑکی بڑے گھر کی ہے لڑکا چھوٹے گھر کا لڑکی مالدار ہے لڑکا غریب ہے لڑکی اونچے خاندان کی ہے لڑکا نیچے خاندان کا ہے اس کے برابر نہیں ہے لڑکا نیچہ ہے لیکن تو اب ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن معلق ہے اگر گھر والے چاہیں گے نکاح ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ابھی لٹکا ہوا ہے مکمل نہیں ہوا ہے کیسے گھر والے کس کے لڑکی والے لڑکی والوں کا کوئی حق نہیں ہے بھی یہاں پر لڑکی والے وہ کون اگر لڑکی کے والدین ماں باپ اگر وہ چاہیں باپ ماں کی بات الگ ہے باپ اگر چاہے تو لڑکی کا جو والد ہے وہ نکاح کو توڑ سکتا ہے نکاح کو شرعی پنچائد کے ذریعہ یا شرعی عدالت کے ذریعہ اگر وہ چاہے گا کہ نکاح ختم کرنے کے لیے نکاح فوسک کر سکتا ہے نکاح توڑ سکتا ہے اب اس کی وجہ کے آئے ایک الگ بات ہے یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ذرا سن لیجئے مختصر بھی کئی سارے وجوہات ہیں اس لیے کہ لڑکی عام طور پہ کسی نچلے خاندان کے ساتھ سونے کو پسند نہیں کرتی ہیں اس لیے یہ حق دیا گیا ہے لڑکی کے خاندان والوں کو لڑکی کے والدیں جو ہے والد کو لیکن لڑکا چاہے وہ گری پڑی ہو یا کوئی بھی ہو بڑے خاندان کے وہ چھوٹے خاندان کے وہ سونا پسند کر لیتا ہے اس لیے یہ فرسک کا حق لڑکوں کو نہیں ہے لڑکی والوں کو نہیں ہے لیکن ہاں لڑکی والوں کو یہ حق ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے لڑکی چھوٹے خاندان کی ہے لڑکا بڑے خاندان کا ہے تو آپ ایسی صورت میں بھی نکاح ان کا مکمل اب کوئی نہیں توڑ سکتا لڑکی والد چاہیں گے تب بھی نہیں کیونکہ یہ تو نیچلے خاندان کی ہے وہ تو اونچے خاندان کا ہے اب ان کو حق نہیں ہے حق جس وجہ سے تھا وہ وجہ ہی نہیں ہے یہاں پر اسی طرح لڑکے والے اگر چاہیں گے لڑکے والوں کو تو فرسک کا حق ہی نہیں ہے چاہے وہ لڑکی کسی خاندان کے کچھ بھی ہو جس طرح لڑکی والوں کو حق ملا تھا کہ اگر لڑکا چھوٹے خاندان کا نکاح توڑ سکتے ہیں لیکن لڑکی کو اگر لڑکی چھوٹے خاندان کی ہے تو حق نہیں ہے وہ نہیں توڑ سکتے لہٰذا مسئلہ ذرا سمجھنے کی ہے ذرا سمجھئے ایک تو یہ تھا دونوں برابر تھے تو نکاح ہو گیا دوسرا یہ تھا اگر لڑکی بڑے خاندان کی لڑکا چھوٹے خاندان کا تو نکاح ہو گیا لیکن لڑکی کے والد کو اگر ہے حق ہے کہ وہ چاہیں تو توڑ سکتے ہیں اور اگر اجازت دے دیے تو نہیں نکاح بھی مکمل اگر وہ اجازت دے دیے نکاح بھی مکمل اور اگر لڑکی نیچے خاندان کی ہے لڑکا بڑے خاندان کا ہے تو پھر نکاح بھی مکمل اب کسی کو حق نہیں ہے توڑنے کا ذرا سمجھ لیجئے مسئلہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں